بسم اللہ الرحمن الرحیم امید کرتے ہیں آپ فیریت سے ہوں گے آج بات کرنی ہے ہم نے نیو میٹل سٹی لاہور کے بارے میں اس کا ڈیویلپر کون ہے ڈیویلپر کا پنڈی سنباک کی مارکٹ میں ریسنٹ جو ہے وہ ڈریک ریکارڈ کیا ہے اور روڈا کا نام لے کر یہ سوسائیٹی لاہور میں کیا کرتی پھر رہی ہے درابتی پھر رہی ہے قانون کا مزاق بڑھایا جا رہا ہے ان لوگوں کی انویسمنٹ جو رہے پری لانج کے نام پہ کس طریقے سے کیا رسک اس کے ساتھ اسوسیئیٹڈ ہے آپ کو بتائیں گے ہمارے یہاں پہ اس وقت لاہور میں ہر وہ شخص دو ڈی ایچ ایم آفس کھول کے کسی بھی نام سے کوئی سوسائیٹی لاانج کرنا ہے اس کے پیچھے پوری ایک درباری دو ڈیلرز ہیں وہ کیا ٹولی کھڑی ہو جاتی ہے آدم ان کی بھی بات کریں گے اور اگر آپ اس پروجیکٹ کے بارے میں جو ہیں وہ دنچسکی رفتے ہیں آپ حقائق جاننا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو نہ صرف خود مکمل دیکھے گا بلکہ اپنے دوستوں اور رشتہ داروں سے نہیں شیئل کیجئے گا تاکہ آپ کو وہ حقائق معلوم ہو سکے جو انٹرنیٹ پر اس سے پہلے کسی شخص ہے نہیں آگا چیز جو آپ نے اس پروجیکٹ میں انویسمنٹ کرتے ہوئے سو فیصد آپ نے خیال لکھنا ہے کہ ڈیویلپمنٹ چارجز جو ہیں وہ یہ لوگ کیا نہ رہیں گے لاہور کے انتر باقی نو سی کی بھی بات کروں گا نوکیشن کی بھی بات کروں گا لیکن جو سب سے ریسنٹ جو باردار کی وہ ڈیویلپمنٹ چارجز کے نام پہ کی آپ نے ڈیویلپمنٹ چارجز جو ہیں کارٹریٹ سائن کرتے ہوئے آپ کو پکنگ پہ پلوٹ لے دیں جس طرح سے میر انویسمنٹ کریں گے ڈیویلپمنٹ چارجز کیا ہوتے اور کیا اس میں ہیسٹیلیشن کلاؤز یا ڈیویلپر کو اختیار دیا جائے گا وہ سکارٹریٹ کہتا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے کتنا من چاہا ڈیویلپمنٹ چارجز وہ آئیت کر دے اس چیز کی آپ نے بڑا کیریفولی وکنگ کرواتے ہوئے یا یہاں پہ انویسمنٹ کرتے ہوئے اس چیز کو میک شور تر لینا ہے اگر ہی گوجر خان جیسی جگہ پہ پندرہ لاکھ روپے ڈیویلپمنٹ چارجز دلائیں گے تو آپ خود سوچ لیں یہ لاؤن میں کتنے ڈیویلپمنٹ چارجز آپ سے لگا سکتے ہیں آپ کے پاؤں کے نیچے سے زمین کھیت سکتے ہیں جیسا کہ گوجر خان میں ہوگا ناظرین گوجر خان میں جب ان لوگوں نے اس طرح سے ڈیویلپمنٹ چارجز جو ہیں وہ آئیت کیے ان کی جو پرڈپٹ تھی وہ ٹوٹل فلو آب شو بن گئی اس وقت جو سب سے ریسین پروجیکٹ اس کروک کا ہے نیو بیٹو سے کی گوجر خان اس کی فائلے ساٹھ سے سفتر فیصد مائنس میں ہیں وہاں انویسمنٹ کا کوئی پرسانی حال نہیں ہے آپ بیچ لے جائیں گے تو آپ کو انویسمنٹ سے لینا انتہائی مشکل ہو جائے گا نیو میٹو سٹیل اور کی لوکیشن کے اوبر اور لوکیشن جو میں بتائی جا رہی ہے جیسے آپ لاؤر شہر سے جاتے ہیں موٹر ویپے اور موٹر ویپے آپ کو رامی ٹول لازہ سے پہلے ٹی ایس او کا ایک پانپ پیجتا ہے وہاں سے ان کے جو میریجمنٹ ہے جزامیہ بتا رہی ہے کہ لیفٹ ہوں گے تو نیچے کی طرف جو ہے ہمارا نیو میٹو سٹیل کی عباد ہوگا آپ جو وعدے وید کرنے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ پی ایس او کے پانپ سے یوں نیچے اتریں گے ایم ٹیک کے ساتھ اور نیچے سے آپ کے شہر شروع ہو جائے گا آپ اس جگہ بھی جاتے کیوں نہیں ہیں آپ اپنی نیچے زمین میں کھڑے ہوگے جو ہے اس کی مارکٹنگ کیوں نہیں کر رہے کیونکہ عام پبلک کے لیے وہاں پہ جو جانا اور اس کے بات وہاں سے واپس آنا جو ہے وہ اس وقت کسی کو بھی سمجھ نہیں آرہا کہ یہ کیسے ہوگا لوگوں کے ریپیٹڈ قویسچنز کے بعد انہوں نے یہ بات کہی کہ روڈا ایک چھلیس کلومیٹر کی روڈ بنائے گا جس کا نام روڈا سپر ہائیوے ہوگا یا انہوں نے جو بتایا ہوگا اور وہاں سے جناب جو ہے وہ ہمارا پروجیکٹ لیفٹ سائیڈ پہ انٹر ہوتے ہوئے اور رائٹ سائن پہ انسٹ لیتے ہوئے لوگ جو ہے Angan motorway سے ان کو ایکسس ہوئے ہے وہ مل جائے Urban Development Authority آپ کو بتایا ہے اگر آپ اسے لوگ ہمارے ویڈیوز دیتے ہیں ہم پچھلے ایک سال سے یہ چینل جو ہے روڈی Urban Development Authority کے قانون کے اوپر ان کے روز پروسیچر کردار کے اوپر وہ ویڈیو بن رہا رہا ہے کیونکہ ہم پارکیو سٹی میں کام کرتے ہیں اور ایک ساتھ سے آج تک پارکیو سٹی اس کی پرویزن اپروول حاصل کر چکا ہے تو ہم نے متعدد میڈیوز اور ریسٹ اس کے اوپر جو ہے وہ کیوئی ہے چھالیس کلو میٹر کا جو یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ رنگ روڈ بنے گی چھالیس کلو ویٹم کے اندر وہ تمام ہی انڈیا شامل ہیں جو روڈا نے شاید دوہزار چالیس دوہزار پچاس تک کمپلیٹ کرنا لے اور اس میں ان کے اپنے ساتھ شاید شامل ہیں تو اس وقت آپ سکین پر فوت دیکھ سکتے ہیں اس میں ان کا نولیج سٹی ہے ان کا ڈاؤن ڈاؤن ہے اس کے بعد ان کا کمرشن سٹی ہے ساری ڈیٹیل آپ کے سامنے سکین پر اصد آ رہی ہے اب اس میں نیو میٹر سٹی کا تو کہیں نام نہیں ہے بڑی جو ہے بڑی وارتاہ ٹالی گئی کہ یہ تو روڈا کی سائٹ ہے یہ تو سب کا روڈا کا ہے ہر چیز روڈا کی ہے یہ تو جی روڈا کی جگہ ہے اور ہم ڈیویلپمنٹ کر رہے دیویلپر جو ہے وہ لوگوں کو یہ کمینکیٹ کر رہا ہے یا اس کے سیلز پارٹنر یہ کمینکیٹ کر رہے ہیں کہ یہ روڈا کی سائٹ ہے بھائی روڈا کی سائٹ تو چہار وافتی اگر روڈا کی سائٹ ہے تو روڈا جو ہے اپنی پروپٹی ایسے سین کرتا ہی نہیں ہے روڈا کی اپنی کولیفائیڈ جو ہیں وہ ایجنٹس ہوتے ہیں جو ان کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں اور جو بائٹ سیلنگ کا کام کرتے ہیں اس کی تفصیلات ان کی ویب سائٹ پر موجود ہوتی ہیں تو یہ ایک پرائیویٹ ہاؤسنگ سوسائٹی ہے this is not روڈا's پروجیکٹ ایک چیزی پیئر کر لیں لیکن اب چونکہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے تو جو جس کے وہ میں آئے جا رہا ہے وہ بولے جا رہا ہے تو this is not روڈا's پروجیکٹ this is a private housing society جس کو approval روڈا نے دینی ہے حقیقت کیا ہے حقیقت یہ ہے کہ ان لوگوں کو صرف اور صرف جو permission ملی ہے ان کو روڈا سے پی 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 permission to plan ملا ہے انہوں نے تو بھی روڈا کی approval کے لیے tribal project submit بھی نہیں کیا اور advertise کیا ہو رہا ہے کہ جی روڈا سے تمام NOC کے منظوری ہو چھوٹی ہے project 100% approved اب وہ لوگ جو زیادہ پڑھے لکھیں نہیں ہیں اور تو وہ جو زیادہ effort بھی نہیں کرتے ان کو میں یہ سمجھاتا ہوں کہ بھائی جو permission to plan ہے وہ صرف اور صرف روڈا issue submit کرتا ہے کہ آپ project کو جو ہے وہ market کر سکتے ہیں کہ ہم اس جگہ کے اوپر یہ project بنا رہے جا رہے ہیں اس کا آرگیز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کا project جو ہے وہ ملی سے بھی approve ہو گیا ہے یا آپ plot based بھی نہیں سکتے آپ کو قانون بھی جو ہے یہ بتاتے ہیں کہ یہ جو بات میں آپ کو روڈا کے قانون کی کر رہا ہوں یہ لنک میں نے نیچے description میں دیا ہے میں ذرا آپ کو یہاں سے پڑھ کے بھی بتا دوں کہ روڈا پہ فیانون جو ہے وہ کیا کہہ رہا ہے جو روڈا پہ جو قانون ہے جو کہہ رہا ہے کہ provisional planning permission shall be valid for one year from retail office to sit shall even authorize a sponsor to start construction in any manner یعنی آپ نے جو approval جس کو آپ ڈڈورا پیٹ رہے ہیں وہ تو آپ کو اس چیز کی اجازت پہ نہیں دیتا کہ آپ کی سائٹ پہ construction کر سکیں اور آپ لوگوں سے وادی ویڈ کر رہے ہیں کہ ہم یہاں پہ ڈالیگری کر رہے ہیں اور ریکارڈ کائن کر دیں گے سال میں آپ کو جو ہے دو سال میں آپ کو کر دیں گے ابھی تو آپ نے project کی جو ہے ان کو ڈیٹیل approval کے لیے application دے لیے جناب ابھی تو آپ کے پیسے جوا ہوں گے اور اس کے بعد آپ کو approval دیں گے اگر آپ کی بنتی ہوگی یہ process ہے جو ہم روڈ اس وقت آپ کہہ رہے ہیں چھلیس کلومیٹر کی اس روڈ نے تم بننا ہے جب وہ روڈا کا مکمل تو ماصل پلین ہے اس لیے implement ہونا ہے ابھی تو روڈا کے پاس اتنی زبینی موجود نہیں ہے جس کے اوپر وہ execute ہوگا کہ کس کو کس طرح سے آپ عوام کی ہماری مجھ سمیت جتنے بھی لوگ جو ہے وہ ریل سٹیٹ میں نلچسپی رکھتے ہیں چلیس ہم کاروبار کرتے ہیں ہمارا تو فرض ہے تحقی کرنا آپ اجتماعی شعور کی عقل سمجھ کی توہین کر رہے ہیں آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ لوگ بیڑ بطریہ ہیں یا کوئی گھاس کھاتے ہیں کہ ان کو جو بات ہم ایڈورٹائز تریں گی وہ بات مان لی جائے گی اور یہ تو سنکاری ادارہ ہے جس کی چتر چھائیاں میں یہ سارا کام گھو رہا ہے جس نے لکھے لیا کہ آپ جو ہے صرف پی 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 ہے آپ کی پرمیشن ٹو پلین ہے اس کا نام استعمال در کے وہ کہہ رہے ہیں جی ساری کی ساری پرمیشن دار چکی ہے سب کچھ ہو چکا ہے آل از ویڈ ہم بات چکتے ہیں ہم نے اس کی لوکیشن کی بات کر لی ہم نے آپ کو ڈیویلپر کا بیکگراؤنڈ بتا دیا ہم نے آپ کو یہ بھی بتا دیا جو رہا پیٹا جا رہا ہے اس کی اتیکت بھی ہم نے آپ کو بتا دی یا پر میں آپ کو ایک اور چیز ہی بتاتا چلو روڈا کیوں آثورٹی ہے میں نے پہلے بھی دو تین بار یہ بات کی ہے کہ یہ ایک ایسی آثورٹی بن دی ہے جس کی جو ویب سائٹ ہے وہ شاید بھی سوئی لیے دوہزار تئیس دوہزار چومیس کے لندر جو ہے ایک بھی تو اوڈی کوئی پی آر کے ویڈیکیشن یا نیوز پیپر ایڈن کی ویب سائٹ پہ نہیں ہے اب کیوں نہیں ہے ہمیں اس چیز کا نہیں بتا آپ اگر ایل ڈی اے کی جو ہے وہ ریپلیسمنٹ بنے جا رہے ہیں آپ کو سی بی لی جیسا بڑا پروجیکٹ مل چکا ہے آپ لہور کے ایک آدھے حصے کے مالک بن چکے ہیں تو کم از کم آپ کو پبلک کو بھی بتانا ہوگا کہ آپ کیا کرنے ہیں آپ جو ہے یہ لوگ جو آپ کے نام استعمال کر رہے ہیں اس کی اپرویول کے لیے وہ آپ کی ویب سائٹ پہ کیوں ہی ایک لیرٹی محدود نہیں ہے کہ آپ نے اس نئے پروجیکٹ کو کس سٹیج تک اپرویول دی ہے یہ اس پروجیکٹ کے اندر بھی واردات کیسے نہیں رہی میں آپ کو یہ بھی بتا دیتا ہوں نیو میٹرو سٹی میں آپ کا پیسہ کیسے بسے گا میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس وقت چیلیس کلومیٹر کی روڈہ سوپر آئے میں بنے گی جہاں سے ہمیں اینٹری اور ایجٹ ملے گا پہتریس سارے سلاگل پہ پرائیس ہے اور پری لانچ شروع ہو چکی ہے موکنگ کا آغاز تک آر لوگ بیس پچیس پرسند جو ہے وہ پیسہ دے دیں گے بیس پچیس پرسند پیسہ جو ہے وہ پری لانچ کے نام پہ آپ پر ڈیلر اٹھا رہا ہے میں نے پھل کو پتہ ہے نو پلوٹ اس وقت ڈیریکٹری جو ہے اسی سال سے نہیں بھیل سکتا مجھے اس کے لیے بھی پرویشل ریکوائیڈ ہے اب اگر وہ پلوٹ بیجتا رہے تو بھی اس کی لگینٹی پہ سوال ہے اور اگر وہ پلوٹ بیج دیتا ہے اسے کوئی کچھ نہیں ادارہ کوئی اسے کچھ نہیں گیتا تو بھی ایک سال سے پہلے تو وہ کر سکتا یہاں بھی بھی نہیں رہ سکتا اب ہوگا یہ کہ روڈا کی جو وہ سپر آئیوے بننی ہے اس میں سالوں سال کٹ ہے الہور میں جب بینٹر ہوتے ہیں آپ اسکامباد کی طرف سے آپ ایم تھری کی طرف ملتان کی طرف سے بینٹر ہوتے تو دریائے راوی کے دونوں طرف کا ایریا آپ نے سے شاید ستر فیصد لوگوں نے دیکھا وہ کسہ کا ایریا ہے وہ ایریا جو رہے اس کو پہلے آپ کو رہنے دریائے کو دونوں طرف سے کنسٹر کر کے اس کے اوپر بیراج بنانے ہیں پھر اس کے ساتھ آوادیاں جو ہے بننا شروع ہوگی آپ روڈا کا ماصف پرینٹل کی ویب سیٹ پر جا کے پڑھ لیں یہ سالوں سال کے پروجیکٹس ہیں یہاں پہ پرائیویٹ سکیمز جو ہے دیکھیں دو طرح کی سکیمز یہاں پہ نوکیٹ کرتی ہیں کچھ تو سکیمز ہیں جو کی آرڑی سیریہ میں آواتی انہوں نے روڈا سے جو ہے وہ ان پلینڈ ہاؤسنگ کی اپروون لیڈی کہ جی ہم آرڑی آوات ہیں یہاں پہ آپ ہمیں موجودہ جو سکیم ہے اس کی اپروون دی اور آگے کر ایڈیاں آپ کے ساتھ مل کے طے کرتے ہیں کہ ہم کار دینگی یہ موجودہ سکیم ہے جو کی سمارٹ کی اوپر رینائی کرنی ہے کہ روڈا انفرسٹرکچر ڈیویلپنٹ جو ہے وہ کرے گی اور یہاں پہ ہمیں جو زوین خریدی بھی ہے اس کو رات و رات جو ہے وہ چارچان لکھتے گی اب یہ دو پلیننگ ہے یہ ایچ سی ٹھوٹ ہوتی ہمیں شورٹ ٹم میں تو نظر نہیں آتی یہ پروگرام ہمیں چلتا نظر نہیں آرہا لیکن آپ کو پتا ہے پاکستان ہے لوگوں کے پاس یہاں ماشاءاللہ بہت پیسہ ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ یہی لوگ کمپلینٹ کریں گے کہ یار اگر کاش ہمیں اس وقت معلومات مر جاتی تو ہم یہ کام نہ کرتے بوکنگ کروانا خریدنا بیچنا آپ کا ذاتی فین ہے آپ جس مرسی پروجیکٹ میں کریں لیکن جس بونڈر طریقے سے اس پروجیکٹ کی مارکٹنگ روڈا کا نام لے کے اس وقت کی جا رہی ہے روڈا کی طرف سے مکمل خواہ پوشی ہے باقی دارے آپ کو بتائیں ہمارے ملک میں وہ ویسے ہی تم جاپتے ہیں جب کوئی سو ڈیو سو لوگ افیکٹریز بن کے کچھ حرب ہوگا کیس نہ بن جائے تو اس سے پہنے رہے وہ عرکت میں نہیں آتے لیکن اس وقت جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر دوسرا شب سے اس پروجیکٹ کو پرموٹ کر رہے ہیں باقی کسی فیکٹس کو کراس ٹھیک کی ہوئے باقی کسی چیز کو ویریفائی کی ہوئے تو اس سے انجام ہو جئے کیونکہ بہت اچھا نظر نہیں آئے اس لیے آپ اتحار کریں اب ایک چیز ہم نے اس میں ہارٹ روٹ کی ہے کہ آپ کے جو ڈیویلپر ہیں وہ اکینا وہ خاص طور پر وہ ڈیویلپر جو کہ پنڈی اسلام باپ کی مارکٹ سے کوئی بڑا نام لے کے یہاں پر نہیں آیا وہ ڈیویلپر جو بڑا اچھی ریپوٹیشن لے کے یہاں پہ نہیں آیا وہ لاہور کی مارکٹ میں کامیاب کیسے ہوگا اس کو اس چیز کی اوپر جو ہے وہ اتنا کانفیڈنس کس طریقے سے ہے کہ میں یہاں پہ جو چاہوں گا جس طرح چاہوں گا یہاں ڈیڈرز کو ساتھ ملا کے کام کٹ رہوں گا اس سوال کا جواب جو ہے آپ کو میں دیرے جا رہا ہوں اور یہاں سے آپ کو پتا چلے گا کہ جو ڈیویل سٹیٹ میں بے ہیسی اور کس حد تک جو ہے لوگ گھر چکے ہیں کہ وہ صرف اپنے مفاد کے لیے آپ کی جو انمیسمنٹ ہے یا جو سیونگ ہے اس کی رتی برابر بھی کسی کو کچھ تکلیف ہے ای ای ایڈ کی کمیلیٹی بی ای ای ایم کو کھلے دل کے ساتھ کھلے بارگوہوں کے ساتھ ان کی کارکندری کی بنیال پر کہتے تی سال کا ہے لیکن لیکن ایک سال کے بعد وہ آواز دیتے ہیں کہ آؤ اپنے پلوٹ کا پوزیچنل نور اب تک گھر شروع کرو انہیں ابھی میرے کوارڈینیٹر ڈی ای 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 سٹینٹ ٹویزنڈز کے روڈا کے لیے جو ہے آتی فکبال صاحب ای پرابرٹی سے ہیں گے آپ کو روڈا کے بارے میں بھی بریف کر رہے تھے کہ روڈا ایتھارٹی نے ان کو تباہل اینلوسیز دیئے ہیں ایشو ہو چکے ہیں تو اس کے بعد آج میں آپ کی وجہ سے آپ کا وکیل بنتے ہوئے کنٹری ایڈ کے ضرورد مصورد صاحب کو بھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم ماضی کی طرح میری برادری کے میرے ساتھیوں کو کہ جس کو میں خاندان کہتا ہوں اس کو ساتھ لے کے چلیے گا ان کو کبھی اکیل آنا چھوڑیے گا ہمارے تھے ان کو یہ بات یاد نہیں آئی کہ بھائی انہوں نے آواز قبضے کے نیدے رہی انہوں نے آواز وہ پندرہ لاکھ روپے کی بھی لنا دیئے ساتھ آپ ایک چیز کو بیس لاکھ کا میشتے ہیں اس کی پرائیس آپ خود تیکھ کرنے دیں کہ آپ سے اس کی قیمت 35 لاکھ روپے ہوئی وہ لوگ جنہوں نے بیس لاکھ کے حساب سے بوکنگ کروائی بھائی وہ کام ہے کیا آپ نے ان کا احساس کیا کیا گارنٹی ہے کہ آپ لاور میں یہ کام نہیں کریں گے مدے پہ آکے وہ مدے کی بات کر دیں کہ بھائی میرے میرے جو بھائی ہیں ان کا ساتھ نہ چھوڑنا ہماری کمیشن ہمارے ری بیٹس ہمارے انسینٹیم گاڑیاں ٹوپ پورے رکھنا لوگوں کے ذات جو منزی دو میں کی روڑا کے جو فوکل پرسن ہے ڈی 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 لیے انہوں نے بھی کنفرم کر دیا کہ تھی ساری نیسی پرویشنز آر این آرڈر اپسر اپروز آ چکی انہوں سے کلیر ہو چکا ہوئے بھائی کانون پر لوگ یا اپنے فوکل پرسن وہ کئی جو کورس کرمائیں آپ کی جو اسسیییشن ہے وہ لارکنگ بڑی اسسیییشن ہے لوگ ایکسپیٹ کرتے ہیں کہ آپ سے آپ کا کاروبار بڑے مگر لوگوں کا آپ پہ تمات بھی ٹائم رہے اگر آپ نے یہی کرنا رہے کہ ہر وہ سیٹھ جو دو چارہ ربل پہ لیے کہ ڈی اے چی فیز ایٹ یا سیٹس میں ایک مین بولی وارڈ پہ ایک آفیس اوپن کرنے اور آپ لوگ کٹھے ہو کہ اس کے آدھے بیچھی اس طریقے سے اس کی پشاندی میں لنگ کر سکتے ہیں جو بات میں نے کہی ہے روڈا کا فارون موجود ہے روڈا کی آثورٹی اس کا آفیس موجود ہے آپ اسے پوچھے روڈا سے کہ انہوں نے تمام ایڈو سیز جو ہے وہ پروائیٹ کر دی ایڈو ایڈو سیٹی لوگ کو جس کی اوپر ایڈو ایڈو یہ سب چیز ہو رہی ان کو صرف permission to plan ملا پی 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 ٹھیک ہے لوگ تو کہیں گے یہ لوگ تو سالوں سے ڈالوبان کر رہے ہیں اگر یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں تو ٹھیک ہوگا آپ اس کو credibility دے رہے ہیں آپ نے ایک دفعہ بھی یہ بات نہیں کہی کہ بھائی جو آپ نے بجر خان میں کیا ہے وہ یا نہیں کر نہ ورنہ میرے جو partners ہیں ان کی credibility خراب ہوگی آپ نے نہیں یہ بات کہ آج کل جو ریال اس تیٹ کے حالات ہیں کوشش کریں آن گران پلوٹ لیں کسطوں کی چیزوں میں investment کرتے میں احتیاط کریں یہ نہ اور کی مارکٹ ہو اس لام بات کی ہو آپ کو نقصان کا زیادہ اندیشہ ہے یہ حقیقت ہے یہ اس میں کوئی ڈھکی چھپی چیز جو ہے وہ نہیں رہتی کانونی جو معاملات ہیں مارکٹنگ کمپنیاں بگر کس طریقے سے کیزوں کو manipulate اور miss slide کر رہی ہیں میں نے آپ کو سمجھا دیا یہ ویڈیو انٹرنیٹ پر موجود ہے نیو میٹر سیڈی جب آئے گا اپنی چیزیں شیئر کرے گا روڈا اس کی اوپر کیا موقف دے گی روڈا کی جو آئی ویڈیو جو ان کا master plan ہے وہ کم جو ہے this dream turns into reality ہم بھی ریکھیں گے ہم دعا کرتے کہ کسی investment کسی کا سمایہ کسی کی سی وی سو ہیں وہ زیان نہ ہو پھس نہ جائے آج کے جو ملکی حالات ہیں ان میں یہ چیز جو ہے وہ نورمل حالات سے زیادہ تقنیف دیتی ہے پہنگانگی کیسی رائے کے لیے پارک کیو سٹی رائے میں صرف اور صرف آن گراؤن پڑوٹ کے لیے فائلو کے لیے نہیں آپ ہمارے دفتر سے رابطہ کر سکتے ہیں کلسٹرکشن سویسز کے لیے آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں اپنی کومنٹ اپنی رائے جو ہیں آپ کے کومنٹ سے آپ ہمارے کومنٹ باکس میں ہمیں ضرور بتائیے گا آپ کی رائے کامیت انتظار رہے گا نیو میٹو سٹی کے بارے بینر آپ لگتا ہے کہ ہم نے کوئی انفرمیشن ٹھیک نہیں دی تو وہ بھی کومن باکس میں ہمیں ضرور بتائیے گا انشاءاللہ ہم اس کو آپ پو کروس چک بھی بتائیں گے اور اس کے بعد جو ہے اگر ہماری خیلطی ہوگی تو ہم معافی مانگیں اگر یہ ہماری کہی ہی چیزیں سچ ہیں تو پھر شاید اس طرح کی لوگ جو ان سوسائٹیز کو پرموٹ کر رہے ہیں ان کو بھی معافی مانگنی چاہیے اون گران پروپٹی کا کام ہی اصل پروپٹی کا کام ہے جتنا جلدی ہم اس طرح واپس آ جائیں یہ فیل بچے نہیں ورنہ تباہی ہمارا مقدر دعوی ہمیں یاد رکھیں گے اللہ حافظ